اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابستان چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید اس چینل میں ہم آپ کو آپ کے تمام خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں آپ اپنے ہر طرح کے خوابوں کی تعبیر اس چینل سے جان سکتے ہیں اپنے ہر طرح کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ نوٹفیکشن کی صورت میں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں قوہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں قوہ دیکھا ہے تو اس کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف صورتحال کو اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر ہم کور نہ کر پائے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کی باقی صورتوں کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام قوہ کی دیکھنے کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں تعبیر شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ تعبیر جس کتاب سے لیے گئی ہے اس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیہ جس کے مصنف ہیں اللہمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام خواب میں قوہ دیکھنے کا جو مین مطلب ہے یعنی کہ قوہ کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا بددین اور فاسق تو یہ تینوں صفتوں کو آپ نے اپنے اب ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کلے خرم آگے تعبیر آپ کو بتاتی ہیں ناظرین اکرام اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے کسی قوے کو پکڑا ہے تو آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے جس میں قوے کی صفت موجود ہوگی اب قوے کی صفت کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بددین جھوٹا اور فاسق اور تعبیر یہ ہے کہ بہودہ کاموں میں مشغول ہونے کی تعبیر ہے اس کی ناظرین اکرام اگر آپ نے خواب میں قوے کو مارا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس جگہ پر فسادی لوگ اور چور اور فاسق لوگ جمع ہوں گی اور اگر آپ نے قوے کا شکار کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی جگہ سے جھوٹ کمال ملنے کی دلیل ہے ناظرین اکرام اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے قوے کی خال کو اتارا ہے قوے کا چمڑا اتارا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی مسافر عورت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام اس کی اور بھی دو تین صورتیں ہیں جو کہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں پارٹ ٹو کے اندر آپ کو بیان فرمائیں گے اس کے بعد میں آپ کو خوابوں کی تین اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ سچے ثابت ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی آپ کو گمراہ کرنے کیلئے شیطان آپ کو دکھاتا ہے تیسرے خواب ناظرین اکرام وہ ہوتے ہیں جو کہ نفس کے خواب ہوتے ہیں نفس کے خواب کیا ہوتے ہیں ایسے خواب جو ہم کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا ہم کسی خوشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا میدہ کا خراب ہونے کی وجہ سے یا سارا دن جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں رات کو وہی ہمیں خواب میں نظر آتا ہے ایسے خوابوں کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسے ہم نفس کے خواب کہتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی وڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا اگلی وڈیو تک لی دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پان